نمسکار میں جے بی شرما بی وی ایم نیوز کی اس وشیش پرستوطی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے پردیش سرکار نے جو نعرہ لگایا ہریانہ بدل رہا ہے بہت اچھی بات ہے اس نعرے کو تھوڑی سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہریانہ کے کس زلوں میں ہم فرید آباد زلے کی اگر بات کریں تو بہت مہتپوند زلہ ہے ہریانہ میں ہو رہے پریورتن یا بدلاو کو ہم بدلتے ہریانہ کی تصویر کو ہم یہاں دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے بدلتے ہریانہ کی جو تصویر ہے ہم فرید آباد میں اس کا آقلن کر سکتے ہیں موسیقی 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 پانی کو ہاتھ لگایا تو اتنا گرم تھا کہ ہاتھ بھی واپس کھینچ لیا میں نے اس کے بعد میں دوبارہ درد کے درد ہو رہا تھا تو میں دوبارہ ڈانٹر پاس گیا ڈانٹر نے میری کوئی سنوائی نہیں کی اور کہہ رہا کہ کوئی جو تو نہیں ہے ایم ایل آر کی یہاں جو اللہ پروائی جادے ہوتے ہیں کام کم بدلتے بھارت کی بدلتی تشویر کہیں یا بدلتا حریانہ بدلتی حریانی کی شورت کہیں آج اسی لکش میں اسی سلوگن کو آج ہم چیک کرنے سب سے پہلے ادھر کے سب سے بڑے ہسپٹل بادسائے کھان جس کو ہم وک کے نام سے آتے ہیں ادھر پہ آئے اور ادھر کے سرکاری محکموں میں کس طرح کا اندیکھی کاریوں کی چل رہی ہے اس کا جیتا زیادہ ادھار یہی سے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہینڈیکیپ جن چل بھی نہیں سکتے ان کو دیکھ کر بھی ان ڈاکٹروں کو شرم نہیں آتی کیا آج ہمارے سماج کی حقیقت یہی سے شروع ہوتی ہے یہ ہمارا پہلا چرن ہے اس سلوگن کو دکھاتے ہوئے جو سلوگن لکھا تھا کہ بدل رائے ہریانہ کیا یہی بدل رائے ہریانہ یہ میرا پہلا چرن ہے یہ پہلا ایسا سرکاری اسپطال ہے جہاں پہ فریدہ باد جلے سے دور دور سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ جو اپنگ لوگ ہیں وہ اپنا پرمال پتر بنوانے کے لیے گھنٹو لائن میں لگے ہیں ایک بوڑھی ماں کی تصویر میں نے آپ کی دیکھائی سید ہمارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے وہ عورت چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن باوجود اس کے یہاں کے ڈاکٹر سممندید ادھکاری اس کو قریب ایک مہینہ سے یہ کہہ کے گھومارے ہیں کہ ہم اپنی سائن بھول آئے ہیں ہم اپنی رجشٹر بھول آئے ہیں تو سوال ہی اٹھتا ہے صاحب کہ جب سب کچھ آپ بھول آئے ہو تو آپ ادھر پہ کیا لوگوں کو پرسان کرنے کے لیے بیٹھے ہو اب ہم آپ کو ایک دوسرا محکمہ بھی دکھائیں گے آپ بنے رہیے میرے ساتھ موسیقی 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 رہے ہیں میں صبح کا آیا ہوا ابھی مجھے بعد میں بتائے کہ ابھی آپ گھر جاؤ کل پھر آنا اور میں جو ہے میرا شہو کے سرکار کہہ رہی کہ ہریانہ بدل رہا ہے میری ہاں ہریانہ بدل رہا ہے جتنی بھی سویدہ ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم اس کو ہریانہ بدلہ ہوا بولیں گے جو جتنے بھی آپسروں کے ماں دنڈ جو بھی کہانی تھی وہ سب بدلی جا رہی ہیں اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن آ رہے ہیں بہت بہت صحیح بات کہیں دیکھئے گرام تاجو پور سے میں ادھر پہ کسی بھی بیقتی سے میں نے آج بات کرنے کی بات نہیں کی خود بیقتی اپنے پاس آئے ہیں اور ان کی دکھ تکلیف اسی بات سے جھلگتی ہے کہ جگہ جگہ سائن بورڈ میں سرکار کتنا پیسہ خرج کر رہی ہے ہریانہ بدل رہا ہے واسطوں میں ہریانہ بدل رہا ہے لیکن وہ ہریانہ پرگتی میں نہیں جا رہا ایسا اس پتال کے پہلا محکمہ میں میں نے آج جب اپنے گراؤنڈ جیرو میں جا کے چک کیا تو شاید آپ لوگوں نے سن رہا ایک بھائی یہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں ان سے بھی میں نے جب بات کی یہ پیر سے وکلانگ ہو چکے ہیں یہ اپنی وکلانگ سارٹیفیکٹ بنوانے کی لیے ان کی اور ان کی دھرم پتنی بھی وکلانگ ہے جو ادھر پہ نہیں آ سکتی لیکن ان حکمرانوں کو یہ نہیں شرم آتی کہ کیا ان جو چل نہیں سکتے جو پھر نہیں سکتے ان کا تو کم کم کام ایک بار میں کر آئیے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان کو بھی سنیے آپ جی آپ کے کیا نام میرا نام محمد اکرام ہے جی آپ کہاں رہتے ہیں میرا تام بھراولی بھراولی میرا آپ بھراولی سے یہاں آئے ہیں جی اچھا سرکار نے پورے ہریانے میں جگہ جگہ بورڈ لگا دی ہیں ہریانے بدل رہا ہے ہریانے پرگتی کر رہا ہے یہ ماندار سرکار تامان تام سلوگن آپ کی دشا میں یہاں سے دیکھ رہا تھا جب آپ اندر گئے اور بار بار یہاں سے لاؤٹ رہتے لیکن آپ کی کوئی سنوائی سسپادال میں نہیں ہو رہی میں یہ مطلب کہ میں دیر دو مہینے سے تور رہا ہوں چکر لگا رہا ہوں لیکن پھر بھی ابھی تک میرا کوئی چام نہیں ہوا ابھی بہتے ہیں سائن کے لیے تو سائن جو ایسے کبھی بہتے ہیں مہر نہیں ہے پھر میں چلا جاتا ہوں کبھی جو ایسے ڈیٹھ دیتے کہ ڈاکٹر نہیں ہے میں کئے وار چکر لگا چکا ہوں حالانکہ میری پتنی بھی جو ایسے میں اس کو لے کر کے نہیں آئی کیونکہ وہ بھی پرسان ہو گئی تھی اس لیے میں اس کو لے کر کے نہیں آئی یہاں جو لاپرواہی جاتے ہوتے ہیں کام کم ہوتے ہیں اور سرکار کہہ رہی ہریانہ بدل رہا ہے سرکار تو ایسا ہی دکھانے کے لیے بول دے گی کہ اچھے ہو رہے ہیں لیکن یہاں کچھ بھی اچھے نہیں ہے سبوت آپ لوگوں کے سامنے ہے حسنگ کی رون اس بات میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ہریانہ بدل رہا ہے ساتھیوں اب آپ کو ہی تیہ کرنا ہے کہ یہ بدلتا ہریانہ کیسا ہوگا تو درشکو آپ دیکھ رہے تھے بدلتے ہریانہ پر فرید آباد کا حال اور ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال ملتے ہیں انترال کے بعد خوشی ملتی ہے جب آپ کے سپنے میں جڑ جائے کوئی آپ کے ساتھ ستیا گروپ آف انسٹیوشنز پلو آفرز فری ٹیکنیکل ایڈکیشن ہماری بیٹی ہماری شان جیوہ آر وید لایا ہے آپ کے لیے کچھ وشش اتپاد روگوں سے لڑنے کی پردرودک شمتہ کو بلانے کے لیے جیون پراش ہنی و ایلو ویرا جوس جوڑوں کے درد کے لیے این کام آئل بالوں کو سوست و سندر بنانے کے لیے بلیک پرل و نیم شیمپو مہلاؤں میں ماسکس راو ہارمونز اور فٹیلیٹی کو سنتولت رکھنے کے لیے ناری سکھی کیپسولز تو چاکے پراکرتک نکھار و سندرتہ کو بلانے کے لیے فیرنیس کٹ روز وٹر پلین سیفرون و ٹرماری کریم تو آج ہی جیوہ آئرویدہ کے ان اتپادوں کو اپنائیں اور اپنا جیون سوست سندر و سفل بنائیں لگون کریں store.jiva.com یا سمپر کریں اپنے نزدیکی ریٹیلر پر موسیقی The English Medium Bohra Public School is located at East Chawra Colony in Ballagat the school and affiliated of Central Board of Scandary Education the well qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students at the same time they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students indeed the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students needless to add the school possesses maximum modern facilities of model school so let your words join the innovative and favorable climate of Bohra Public School we welcome you in the U.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.. کٹھیا وائے، سفید داغ، جوڑوں کا درد جیسی بیماریاں تو پھر کیا ہوتے ہو پریشان؟ کیونکہ ہمارے پاس ہے آپ کی ان سمسیوں کا سمادھان تو چلے آئیے سیکس سمسیوں، شکرانوں کی کمی، دھات جانا، نیسانتان، نیوکوریا، نام مردی، باباسیر جیسی بیماریوں کے سفل علاج ایوام سکھی ویوہت جیون کے لیے ڈاکٹر ساگر سے ملے حریان سرکار دوارا راجسٹرڈ ڈاکٹر ساگر کلینک سمیتی، رسول پورفاتر پلوال سمپرک کریں 8397-002464 موسیقی بینا ملاوٹ کے پاسٹک سوادیسٹ اور وشود خادے پدارتوں کی اور بینا سائیڈ ڈیفیکٹ والے سوندری پرسادنوں کی یا جب کرنی ہو خرید وشود آیو بریدک دوائیوں کی تو کیوں جانا کہیں اور جب کھل گیا ہو شہر میں پتنجلی میگا سٹور ہمارا پتہ ہے پانچ ایم 113 بکے کیسی روڈ دیانند ویمن کالج کے سامنے سمپرک کریں موبائل نمبر 981-806-7393 لینڈ لائن نمبر 0129-2431-999 انترال کے بعد آپ سبھی درشکوں کا پھر سے سواگت ہے اور پیش ہے اس وشیش ریپورٹ کا باقی انش بدلتے ہریانہ کی بدلتی تشویر میں اب ہم ایک اور ویکتی سے آپ کی ملاقات کر آ رہے ہیں یہ خود ہی بتائیں گے کہ کیسے ہریانہ بدل رہا ہے موسیقی 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 ombor موسیقی موسیقی ڈانٹر کے بعد میں دوبارہ درد ہورا تھا تو میں دوبارہ ڈانٹر نے اس کو پہلے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرacked نہیں ہے ڈانٹر کے اس کے لئے میں کہہ رہا یہ مہت سے بڑا ہاتھ سے یہ میں آیا ہے اور آپ مجھے علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں میرا کیونکٹری ملک جو میری جروری ہے آپ نہیں تو انہوں نے کوئی پولیس کو انفرم کیا جبکی ایسیڈنٹ کے بعد پولیس کو انفرم ہونا چاہیے ایکسیڈنٹ کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہاں میرے پاس ایسیڈنٹ کی تصویر ہے تو اس نے ڈانکٹن ڈانکٹن نے کم سے کم ڈیل گھنٹے بعد میرا جو ہے ایمیل آر کاٹا اور اس کے کے بعد بھی اس نے ایسی بروے کی جو میرا ایکسرہ ہونا تھا پرچی اس نے پھاڑ دی اور میرے جو ساری چوٹوں کا نیلشن نہیں کیا اور جو کی لے پہر میں میں کہا کہا کہ چوٹیں آئی جی دکھائیں گے میرے لے پہر میں در چوٹ تھا جو ہے چوٹ تھا چوٹ ہے اس نے کہیں لکھانی ہے ڈانکٹن نے کی اس میں چوٹ ہے کہ نہیں ہے لگ کی اس نے رائٹ میرے سے آر عرم سے آئی چوٹ مجھے ادھر میرا چوت لگا ہے ادھر بھی میرا چوت لگا تھا اور میرے رائٹ لیگ میں بھی چوت آیا ہے ادھر نیچے ہے پہر میں ادھر آیا چوت نیچے اور ڈانکٹن نے میرا جو ہے کچھ سنوائی نہیں کیا میرا اور مجھ سے بات بھی نہیں کیا اس نے اور مجھے میرا جو بھی ہے مریض سے بات کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کیا پھر میرا جو ہے یہ خبر اتنا بڑا حاج سا ہے کہ وہ آیا خبر لیکن اس نے ڈانکٹر نے بلکل کچھ بھی نہیں سمجھا مجھے اور میں نے اب سی ایم مو صاحب کو ایک اپلکسن دیئے ڈانکٹر کے لاپروائی کی خلاب اور میں نے سواستمندری کو بھی ایک اپلکسن بھیجئے اور میں نے ایک مکھمندری جی کو بھی اپلکسن بھیجئے کہ ڈانکٹر گانتم کے خلاب کاروائی کی لاپروائی کی جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو کاروائی کی جائے اور میرا ٹیٹمنٹس نہیں کیا اور نہیں کو میری دوائی دوائی لکھا اس نے بھی درد ہے تو دوائی لینی ہے نہیں لینی ہے کچھ بھی میرا علاج نہیں کیا ڈانک سے اسے خلاب یہ مطلب جو سرکار کہتے ہیں کہ سارا وشترچہ کتم ہو گیا لیکن یہ جو عام پبلک پریسان ہے جو جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے گھٹنا گھٹ رہی ہے اس کے لیے میں سرکار سے کہہ رہاں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا گور کی جائے اور ان کو بھی دھوڑا سکتی کی جائے تاکہ پبلک کو پریسان ہی نہ ہو اچھا میڈم اس سمیں دیکھا جا رہا ہے کہ فرید آباد کے تمام جگہوں میں بدلتا ہریانہ کے بورڈ لگے ہیں بجے پی نہیں لگائیں بدل رہا ہے ہریانہ کیا بدلتے ہریانہ کی صورت کس طرح بدل رہی ہے یہ تھوڑا ساپ ہمیں بتا ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بات بولوں گی کہ 20 مہینے کی ہریانے کی سرکار ادھرنیہ موڈی جی کے نتریتوں میں دیش کی اور ہریانے کی سرکار ادھرنیہ منوحلال جی کے نتریتوں میں کام کر رہی ہے اور دونوں ہی سرکاروں میں آپ کو ہریانہ کے اندر اور دیش کے اندر کہیں کوئی جن پرتی نیدی کا بھرشتہ چار کا مدہ آپ لوگوں کی نگاہ میں بھی نہیں آیا اور آپ لوگوں سے اجاگر بھی نہیں کر پائے تو کہیں پر بھی ہم بول سکتے ہیں کہ بھرشتہ چار رہی جو ایک سرکار کا بیجیپی نے وائدہ کیا تھا وہ اس کو پوری طرح سے نبھا رہی ہے اور بھرشتہ چار نہ کیول پیسے میں لے کر گئے بلکہ ایک جو چنہ ہوا پرتی نیدی ہوتا ہے اس کے جو کرتوے اور دائتو ہیں ان کے پرتی بھی پوری طرح سے سجگ رہے ایسا دیش اور پردیش کا نتری تو پوری طرح سے سترک رکھتے ہیں اور عام جن مانس کی جو ضرورت ہے جو ادھر بکاس جس بھی طریقے کا چاہیے اور ساری سووی دھائیں پہنچیں جنتا تک ایسا کام کو انجام دے رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کا نتری تو بھی اور کارے کرتا بھی میڈم ڈی اے کی سرکار تو اپنے آدیش کر رہی ہے اور لیکن کیا لگتا ہے کہ جو ادھکاری ہیں وہ کام کرنے میں سرکار کی قدم میں قدم ملا کے چل رہے ہیں جب سڑک پر کام دکھتا ہے تو آدیش تو سرکار کے پرتینی دیں کرتے ہیں فائل کے اوپر جو کام کے پروسیجر ڈالا جاتا ہے وہ ادھکاریوں کے مادھیم سے کیا جاتا ہے تو وہ پروسیجر کا نتیجہ ہے جو بکاس آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ ایک چھوٹا سوال اور پوچھوں گا میڈم بی کے اسپطال کا واقعہ ہے مودی جی نے پچھتے دنوں من کی بات میں ڈیبیان کی بات بولی جو انہوں نے کہا تھا بکلان کو ڈیبیان بولا جائے لیکن بی کے اسپطال میں وہی ڈیبیان آج اپنا سارٹیفیکٹ بنانے کے لیے ڈاکٹر اس بیلڈنگ سے اس بیلڈنگ اس بیلڈنگ کری ایک ایک مہینہ تک بھٹا رہے ہیں اور ان ڈاکٹروں کو یہ نہیں لگتا کہ جو مہینہ اپنی بیلچیر سے اتر کے نیچے نہیں اتر سکتی اس بیلڈنگ سے اس بیلڈنگ سے بھٹا رہے ہیں اور کوئی بھی کام ان کا سارٹیفیکٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو کیا صرف نام کر دینے سے ان کا بھلا ہو جائے گا مجھے یہ جانکاری ابھی ابھی آپ ہی سے پتا چلی ہے میری جانکاری میں کود وی کے ہاسپٹل میں مہینے میں دو بار چکر میرا لگتا ہی ہے میں کسی بھی ٹائم جاتی ہوں وہاں دیکھنے کے لیے اور مجھے ایسی کچھ میں اگر بولوں تو انیہ میں تائیں دکھائیں نہیں دیں اور پہلے سے بھی کہ بہتر ہوا ہے اس میں عام جانمانس بھی آپ کو بتا سکتا ہے اور اگر بات بولوں تو ہمارے جو سواستے منتری ہیں ان کا نام ہی کافی ہے ڈاکٹرز کے آگے تو اس لیے بہت سودھار ہے اگر پھر بھی کسی کو کوئی کشت ایسا آیا کسی بھی وجہ سے آیا ہے ڈاکٹر کی لاپرواہی سے آیا یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی چھٹی پہ گئے ہو سکتے ہیں کوئی بھی کارن رہا ہو بدلتے ہریانہ کی بدلتی تشویر کا ریالیٹی چیک آج ہم نے بی کے اسپطال میں کیا کلم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سرکاری مہکمے میں ہو رہی سمسیاؤں کا اور لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے کہ ہریانہ بدل رہا ہے یہ تو صرف سرکاروں کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ہریانہ بدل رہا ہے کیا آدمیوں کی نظر میں بھی ہریانہ بدلتا ہوا دیکھے گا کل ایک بار پھر دوسرے مہکمے میں ہم چلیں گے اور وہاں لوگوں کی سمسیاؤں اور لوگوں سے ہی جانیں گے کہ کیا آپ کا ہریانہ بدل رہا ہے تو درشکو بدلتے ہریانہ میں فرید آباد کی جو واسطتی تھی ہے اس پر وشیش ریپورٹ پرستت کی ہمارے سموادہ تھا وینیت ترپاٹھی نے تو اس ریپورٹ میں کیول اتنا ہی پھر ملیں گے کسی انہے ریپورٹ میں تب تک کے لیے جیوی شرما کا آپ سب کو نمسکار موسیقا